کیا سچ میں ہندوستان کی ملکہ نور جہان کے لاش کو کتے کھا گئے تھے؟ دوستو یہ بات ہو رہی ہے مغل شہنشاہ جانگیر کی بیوی ملکہ نور جہان کی جس کا اصل نام مہرن نسا تھا آج کی ویڈیو میں میں آپ کو مہرن نسا کی زندگی کا عجیب و غریب داستہ سنانے والا ہوں دوستو آگے بڑھنے سے پہلے نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ناظرینی بات ہے پندر سو ستتر عیسوی کی جب تہران سے ایک قافلہ روانہ ہوا جس میں ہر قسم کے لوگ شامل تھے یہ قافلہ ہندوستان کے دار الحکومت آگرہ جا رہا تھا اس وقت مغل سلطنت کے تیسرے بادشاہ جلال الدین محمد اکبر کا حکومت تھا اس قافلے میں مرزا غیاس الدین بیک اپنی بیوی دو بیٹوں اور ایک بیٹی کے ساتھ بھی ہم سفر تھا وہی غیاس الدین جس کے والد محمد شریف نے مغل سلطنت کے دوسرے شہنشاہ ہمائیوں کو تب پناہ دیا تھا جب شہرشاہ سوری نے اسے شکست دے کر ہندوستان چوڑنے پر مجبور کیا تھا دوستو محمد شریف ایران کے بادشاہ کا وزیر تھا لیکن اس کے انتقال کے بعد دوسرے وزیروں نے بادشاہ کو محمد شریف کے خاندان کے بارے میں چھولیا شروع کی یوں نوبت یہاں تک آن پھنچی کہ مرزا غیاس الدین کے گھر میں فاقع ہونے لگے وہ سمجھتے تھے کہ شاید شہنشاہ اکبر کو اس کے والد کے احسانات یاد ہوں جو اکبر کے والد ہمائیوں پر کیے گئے تھے اسی امید کو لے کر وہ مغل سلطنت میں قسمت آزمائی کرنے جا رہے تھے دوستو اس وقت جب قافلے لمبے سبر پر جاتے تھے تو وہ کئی دنوں تک ایک جگہ پڑاؤ ڈال کر ٹہر جاتے تھے ایسے ہی اس قافلے نے قندہار کے سہرہ میں پڑاؤ ڈالا جہاں مرزا غیاس الدین کی بیوی نے ایک بچی کو جنم دیا بیٹی کی پیدائش پر غیاس الدین خوش تو تھا لیکن اسے پریشانی یہ تھی کہ اس کے پاس کچھ تا نہیں جو اس کی پرورش کر سکے وہ اس سوچ میں پڑ گیا کہ اس بچی کو سمالوں یا پہلے سے تین بچوں کی پرورش کروں لہٰذا اس نے اپنی بیوی سے مشورے کے بعد بچی کو وہی پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور سہرہ میں اس بچی کو اکیلی چھوڑ کر یہ قافلہ آگے روانہ ہوا ناظرین اس قافلے کے پیچھے ایک اور قافلہ مشہور سوداگر ملک مسعود کی نگرانی میں آ رہا تھا اس قافلے کے ایک گڑسوار نے ایک بچی کی رونے کی آواز سنی جب قریب جا کر دیکھا تو ایک درخت کے نیچے ایک نومولود بچی کپڑوں میں لفٹی ہوئی پتروں کے درمیان پڑی تھی اور رو رہی تھی وہ شخص بچی کو لے کر قافلے کے سوداگر ملک مسعود کے پاس گیا اور اسے یہ واقعہ سنایا سوداگر نے بچی کو ساتھ رکھ لیا اور نزدیکی گاؤں میں پہنچ کر بچی کو دودھ پیلانے کے لیے کسی خاتون کو ڈونڈنے لگا اور اتفاق دیکھئے کہ مرزا غیہ ستین اور اس کے خاندان والے بھی اسی گاؤں میں ٹیرے تھے انہوں نے سوداگر کے پاس اپنی بچی کو دیکھ لیا اور اسے بتا دیا کہ یہ ان کی بیٹی ہے جس کا نام محرم نسا رکھا گیا سوداگر نے بچی اس کے اصل والدین کو سونپ دی اور جب اس نے سنا کہ مرزا غیہ ستین خوراسان کے سابق وزیر کا بیٹا ہے تو وہ اسے اپنے ساتھ آگرا لے گیا اس نے مرزا غیہ ستین کو اکبر کے شاہی دربار میں پیش کر دیا جب شہنشاہ کو پتا چلا کہ مرزا غیہ ستین خواجہ محمد شریب کا بیٹا ہے جس نے اس کے والد ہمایوں کی خدمت کی تھی تو اکبر نے مرزا غیہ ستین کو اپنے دربار میں ملازمت دے دی یوں مرزا غیہ ستین جس کی حالت اتنی خراب تھی کہ اپنی ہی بیٹی کو سہرہ میں چھوڑ کے آیا تھا وہ اب چھتیس کارخانوں کا مالک بن چکا تھا مہرن نسا جب پانچ برس کی ہوئی تو جشن نوروز پر اس کا نام رکھنے کا فیصلہ ہوا اس کی والدہ تو اسے مہرن نسا کے نام سے پکارتی تھی لیکن جشن نوروز پر قرآن فاق سے پال نکالی گئی تو جو آیت سامنے آئی اس کا فیلہ لفظ الشمس یعنی سورج تھا اسی طرح مہرن نسا کو شمس نسا کا نام دیا گیا شمس نسا اس کا اصل نام تھا لیکن وہ اپنے اصل نام مہرن نسا سے ہی مشہور ہوئی مرزا غیاس الدین شاہی محل میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا جہاں مہرن نسا نے تیراکی، نیزہ بازی، تیر اندازی اور شہسواری بھی سیکھ لی تھی مہرن نسا کو فارسی اور عربی کی تعلیم بھی دی گئی تھی اس کے علاوہ شائری بھی کرتی تھی دوستو شہنشاہ اکبر کا ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا شہزادہ سلیم جو بعد میں جانگیر کے نام سے مشہور ہو کر تخت نشین ہوا شہزادہ سلیم کبوتر بازی کا شوقین تھا ایک دن شہزادہ سلیم نے مہرن نسا کو دو کبوتر پکڑائے اور انتظار کرنے کو کہہ کر تیسرے کبوتر پکڑنے چلا گیا جب وافس آیا تو دیکھا کہ مہرن نسا کے ہاتھ سے ایک کبوتر اُل چکا ہے اس نے حصے میں پوچھا کہ یہ کبوتر کیسے اُل گیا تو مہرن نسا نے گبرا کر دوسرا کبوتر بھی چھوڑ دیا اور کہا ایسے کہتے ہیں مہرن نسا کی اس ادا پر شہزادہ سلیم مر مٹا جب سلیم کے والد اکبر کو معلوم ہوا کہ شہزادہ سلیم کو مہرن نسا سے عشق ہو گیا ہے تو اسے خدشہ ہوا کہ کہیں مرزا غیاس الدین اپنی بیٹی کے ذریعے سلطنت پر قبضہ تو نہیں کر رہا اکبر نے مرزا غیاس کو مجبور کر کے مہرن نسا کی شادی اپنے ایک ایرانی نوجوان درباری علی قلی سے کر دی کہتے ہیں اکبر نے اس کا شیر سے مقابلہ کروایا تھا علی قلی نے تلوار سے شیر کو مار ڈالا تھا تب سے اکبر نے اسے شیر افغن کا خطاب دیا تھا شہنشاہ نے شیر افغن کو صوبہ بنگال میں جاگیر دے کر بیوی سمیت وہاں بیج دیا شیر افغن اور مہرن نسا کی ایک بیٹی لادلی بیگم بھی پیدا ہو گئی لیکن شہزادہ سلیم کے دل میں عشق کی آگ مدم نہیں ہوئی اور نرجہان کے شاگی کے گیارہ برس بعد جب سولہ سو پانچ میں شہزادہ سلیم جانگیر کے نام سے بادشاہ بنا تو اس نے اپنی محبت کو واپس پانے کا فیصلہ کیا اس نے اپنے مو بولے بائی قطب الدین کو صوبہ بنگال کا گورنر بنا کر بھیجا گیا قطب الدین خود شیر افغن کے جاگیر پر پہنچا اور اسے کہا کہ بادشاہ کی خوشی کے لیے مہرن نسا کو طلاق دے دو شیر افغن سے یہ بات برداش نہ ہوئی اور اس نے تلوار اٹھا کر قطب الدین کو قتل کر دیا قطب الدین کے سپاہیوں نے بھی شیر افغن کو وہی مار ڈالا سپاہی مہرن نسا کو گریبتار کر کے شاہی محل آگرہ لے گئے جہاں شہنشاہ جانگیر کے رضاہی ماہ سلیمہ بیگم کے حوالے کر دیا گیا مہرن نسا جانگیر کے ساتھ شادی کرنے کو بلکل راضی نہ تھی لیکن سلیمہ بیگم کی کوششوں سے آخر سولہ سو گیارہ عیسوی میں ان دونوں کی شادی ہو گئی جانگیر نے اپنی ملکہ کو نور محل اور نور جہاں کے خطاب دیے جس میں سے نور جہاں زیادہ مشہور ہوا نور جہاں ملکہ بنتے ہی اپنی نئی زندگی میں کھو گئی اور اس شوہر کو بھول گئی جس نے اس کی خاطر جان دی تھی نور جہاں ایک ایسی ملکہ تھی جو بلکل با اختیار تھی اور زیادہ ترشاہی فیصلے وہ ہی کرتی تھی انہوں نے بادشاہوں کی طرح اپنے نام کے سکے بھی جاری کیے تھے جانگیر خود کہا کرتا تھا میں اپنی سلطنت نور جہاں کو سوم چکا ہوں مجھے صرف آدھ سیر گوش اور ایک سیر شراب کے سوا کچھ نہیں چاہیے جانگیر کو شراب نوشی کے علاوہ شکار کا بھی شوق تھا اور وہ بھی شیروں کے وہ اکثر نور جہاں کو لے کر شکار پر جایا کرتے تھے کہتے ہیں ایک بار جانگیر نے نور جہاں کو شیروں کو مارنے کا کہا تب نور جہاں نے چھ گولیوں سے چار شیروں کو ڈھیر کر دیا نور جہاں کے ملکہ بنتے ہی اس کے خاندان کے مشکلات بھی ختم ہو گئی نور جہاں کے کہنے پر جانگیر نے اس کے والد اور باہی کو دوبارہ دربار میں جگہ دے دی جانگیر کے سسر مرزا غیاس الدین کو وزیراعظم بنا کر اعتماد الدولہ کا خطاب دیا اور عاصف جہاں کو بھی دربار میں اہم عہدے ملے نور جہاں نے اپنی بیٹی لادلی بیگم کی شادی جانگیر کی دوسری بیوی کے بیٹے شہریار سے کر دی جبکہ اس کی اپنی بتیجی ارجمن بانو کی شادی شہزادہ خرم سے کر دی وہی ارجمن بانو جو تاریخ میں ممتاز محل کے نام سے مشہور ہوئی اور جس کا مقبرہ تاج محل آج بھی دنیا میں محبت کی علامت ہے ملکہ نور جہاں صرف اپنے خاندان فر مہربان نہیں ہوئی بلکہ مشہور سوداگر ملک مسعود جس نے اسے سہرہ سے اٹھا کر اپنے ماں باپ سے ملوایا تھا وپاد پا چکا تھا نور جہاں نے اس کے بیٹے ملک محمود کو ایران سے بلوا کر لاکھوں روپے نقد گوڑے بہت سا قیمتی سامان توفے میں دیا اپنے محسن کے قبر کی تعمیر کے لیے پچاس ہزار روپے بھی دیے جس جگہ نور جہاں کے والدین اسے چھوڑ گئے تھے وہاں نور جہاں نے ایک ہواں کدوایا اور مسافروں کے لیے ایک امارت بھی بنوائی اس کی فیاضی اور سخاوت کے کئی واقعات مشہور ہیں لیکن ملکہ کی حصیت میں نور جہاں کو سب سے بڑا چیلنج جانگیر کی زندگی کی آخری دنوں میں پیش آیا ہوا کچھ یوں کہ جانگیر اپنے پوج کے پاس ٹہرا ہوا تھا جو فوج کے مرکزی حصے سے دور دریا کے دوسرے کنارے پر تھا جانگیر کے ایک جرنیل محبت خان نے اس موقع کو غنیمت سمجھا اور پھل پر قبضہ کر لیا اور شہنشاہ کو گریبتار کر لیا اس بغاوت کی وجہ یہ تھی کہ محبت نے کچھ مہمات کا حساب شاہی خزانے میں جمع نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے شہنشاہ اس سے سخت ناراض تھے محبت خان نے شہنشاہ سے زبردستی حکم نامہ جاری کر دیا کہ محبت اب اس کا وزریعظم ہے شہنشاہ کے سپاہیوں کو جب پتا چلا تو انہوں نے پھل پار کرنے کی کوشش کی لیکن محبت خان کے سپاہیوں نے ان پر تیر برسا کر پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا دوسرے دن نور جہان خود پوجھ لے کر بڑی لیکن محبت خان کے سپاہیوں نے پھر تیروں کی بارش کر کے ایک بار پھر شاہی فوج کے ساتھ نور جہان پیچھے ہٹ گئی محبت خان نے شہنشاہ کو مجبور کیا کہ وہ نور جہان کو سرنڈر کرنے کا حکم دے شہنشاہ نے حکم دیا اور نور جہان جہان جہانگیر اور اس کے شاہی سپاہیوں کی طرح قیدی بن گئی محبت خان نے شہنشاہ سے دوسری پرمائش یہ کی کہ نور جہان کے قتل کا حکم نامہ جاری کرے جہانگیر نے حکم نامہ جاری کر دیا جس کے پشت پر نور جہان نے لکھ دیا کہ وہ شہنشاہ کے حکم پر سر تسلیم خم کرتی ہے لیکن مرنے سے پہلے ایک بار شہنشاہ سے ملنا چاہتی ہوں جب نور جہان کو شہنشاہ کے سامنے لائے گیا تو اس کے ہاتھوں میں ہتکڑیا پڑی بال بکرے تھے اور چہرہ اداستہ اس کی یہ حالت دیکھ کر جہانگیر کو اتنا دکھ ہوا کہ اس نے جان کے خطرے کے باوجود قتل کا حکم واپس لے لیا محبت خان جہانگیر کے حکم کے بغیر نور جہان کو قتل نہیں کر سکتا تھا کیونکہ پھر پورے ہندوستان میں مغل اس کے دشمن بن جاتے نور جہان نے اپنی جان بخشے ہوتے ہی محبت خان کو راستے سے ہٹانے کا منصوبہ بنایا اس نے اپنا لاکو روپے کا زیور بھیج دیا اور اس پیسے سے خوبیہ طور پر افغان سپاہی برتی کر لیے لاہور سے بھی اپنی مدد کے لیے دو ہزار سپاہی بلوا لیے شاہی پوچ پہلے ہی نور جہان کے ساتھ تھی نور جہان نے محبت خان کے بہت افسروں کو بھی خرید لیا محبت خان کو احساس ہو گیا کہ نور جہان کے مقابلے میں ان کے وفادار توڑے سے رہ گئے ہیں اس نے جان بچانے کے لیے اپنے مٹی برساتیوں سمیت دکن باگ کر شہزادہ خرم کے پاس پناہ حاصل کر لیے شہنشاہ جانگیر محبت خان کے قید سے تو آزاد ہوا لیکن اس کی طبیعت بہت بگڑ چکی تھی اس واقعے کا کچھ عرصے بعد جانگیر کا کشمیر سے واپسی پر انتقال ہوا مور جہان کی جانگیر سے کوئی اولاد نہیں تھی اس لیے وہ اپنے داماد لادلی بیگم کے شوہر شہریار کو بادشاہ بنانا چاہتی تھی لیکن اس کا اپنا بائی آصف جاہ شہزادہ خرم کے حق میں تھا لیکن آصف جاہ نے احسان فراموشی کرتے ہوئے اپنے بہن کو نظر بند کر دیا اس دوران نور جہان کے داماد نے شہنشاہی کا اعلان کر دیا مگر اس کی حکومت صرف تین ماہ ہی چل سکی لاہور کے قریب آصف جاہ اور شہریار میں سخت جنگ ہوئی جس میں شہریار کو شکست ہوئی اور وہ گریبتار ہوا آصف جاہ نے شہریار کے آنکھوں میں سلائیہ پھیر دیں اور اسے قیدخانے میں ڈال دیا اب آصف جاہ کے داماد شہزادہ خرم نے ہندوستان کا تخت سنبھال لیا اور شاہ جہان کے نام سے حکومت کرنے لگا شاہ جہان نے تخت سنبھالتے ہوئے شہریار کو قتل کروا دیا لیکن اس نے نور جہان کو رہا کر دیا اور دو لاکھ روپے سالانہ وزیپہ مقرر کر دیا نور جہان نے بیوگی کے 18 برس لاہور میں ہی کاٹے اور اپنی نگرانی میں جہانگیر کا مقبرہ بنوایا 17 دسمبر 1645 عیسوی کو 68 برس کی عمر میں نور جہان کا انتقال ہو گیا کہا جاتا ہے کہ جہانگیر کے انتقال کے بعد نور جہان نے سفید لباس کے علاوہ کوئی بھی لباس زبطن نہیں کیا نور جہان نے اپنا کفن اپنی زندگی ہی میں ایران سے تیار کروایا تھا جس پر قرآنی آیات اور مقدس نام بھی لکھوائے تھے اس کفن کو مکہ معظمہ بیج کر آب زمزم سے دلوایا بھی گیا تھا ملکہ نور جہان کو بھی اپنے محبوب شوہر جانگیر کے مقبرے میں دپن کر دیا گیا ہے جسے آپ آج بھی دریائے راوی کے کنارے شادرہ باغ میں دیکھ سکتے ہیں دوستو یہی کہا جاتا ہے کہ نور جہان کے مقبرے کو سکھ سردار رنجیت سنگھ نے بہت نقصان پہنچایا تھا رنجیت سنگھ نے ملکہ نور جہان کے لاش کی ہڈیوں کو کتوں کے آگے ڈال دیا نہیں ہے نور جہان کے مقبرے کو حکیم اجمل خان نے انیس سو بارہ عیسوی میں دوبارہ ریفیر کیا دوستو شاید نور جہان کو اندازہ تا ایسے ہی اس کا ایک شعر اس کے قبر پر تحریر ہے فارسی زبان کے اس شعر کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ مجھ اجڑے ہوئے کہ مزار پر نہ ہی کوئی چرار جلتا ہے اور نہ ہی کوئی فول کلتا ہے اس لیے نہ ہی پروانہ اپنا پر جلاتا ہے اور نہ ہی بلبل کی کوئی آواز سنائی دیتی ہے یعنی میرے مزار پر ویرانی اور حسرت کے سوا کچھ نہیں ہے دوستو اگر آپ کو ملک نور جہان کی یہ کہانی پسند آگئی ہو تو اسے لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ